اسلام علیکم ویویز کیسے ہیں آپ سب میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو چلیں جی آج کا ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے جانے باہر سودھا لینے اور مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی آج کیونکہ ہم اکتے ہی دیر سے انسٹی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے نا میری کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ بس تین سے چار چار سے پانچ بجے تک باہر جتنا مرضی جو مرضی سودھا لانے لیے نیکس ٹرے کے لیے یا پورے ویڈ کے لیے ٹھیک ہے نا میں چلنا چاہتی ہو تو کہتی نہیں میں نے تو نہیں جانا آپ ہی جائیں میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے میں جاتی ہوں لے کر آتی ہوں سودھا لیکن ابھی جو ہے نا یہاں پہ میں کپڑے پریس کر رہی ہوں تو پھر میں پہن سکوں لیکن بس یہ ہے کہ ٹھنڈ میں آپ کو بتائیں گھر کے کام جو ہے نا ایک تو اپنا لیٹ اوپر سے کام گھر کے پھر ٹائم نہیں ملتا کپڑے کپ پریس کریں تو یہاں پہ اسی وجہ سے پھر مجھے اپنا ایک سوٹ جو ہے نا وہ پریس کرنا پڑا ہے اور مجھے باہر جانا ہے سودھا لینے کے لیے تو جی میں لے کر آئی ہوں ابھی شلجم لے کر آئی ہوں آج میں شلجم بناوں گی میرا بڑا دل کر رہا تھا تو تین پیس یہ جو شلجم کے آدھا شلو میں چڑھے تھے بچے تو کھاتے نہیں ہیں گوشت جو ہے نا وہ میں نے نکال کے رکھا تو تھوڑا سا میں نے کہا اس میں ڈالوں گی تو بچوں نے مجھے پہلے ہی کہا دیا بھائی ہم نے تو شلجم نہیں کھانے آپ اپنے لیے شلجم بناتی ہیں تو بنا لیں اور ہمیں تو بھناوا گوشت دے دیجئے گا نکال کے میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک کہ ایسے کر لیتی ہوں تو گوشت میں نا اس میں شلجم میں تھوڑا سا فلیور بھی گوشت کھا جائے گا اس طریقے سے پھر میں نے تھوڑا سا ہی شلجم اور مجھے تو ایسے بھی شلجم جو ہے نا رائس کے ساتھ بہت پسند ہے تو میں نے ہاف مسالے سے زیادہ ہی اس میں الگ سے نکال دیا تھا بچوں میں یہ ہے تو وہ یہ کھالیں کہ جو نہیں شلجم کھاتا بس تو ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں نا ایک ہی بندہ شلجم نہیں کھاتا پاکہ تو سارے ہی کھاتے ہیں یہ تھوڑا مسالہ میں نے یہاں رہن دیا تھا تو اس میں میں شلجم پر ڈالوں گی تو اس طریقے سے میں نے پھر اس میں نا جو ہے نا فرائی پین میں نکال کے اس کی بھونائی کی تھوڑا سا سپسیو دہی بھی ڈالنا پڑا ظاہر ہے اگر میں شلجم ڈالتی تو دہی نہیں نہ ڈالتی اس وجہ مجھے الگ سے برطن میں سے فرائی کرنا پڑا بھوننا پڑا بھونائی کرنی پڑی دہی ڈال کے اور گرم مسالہ ڈال کے میرے شلجم بھی دیکھیں اسی مسالے میں کتنے پیارے ریڈی ہوئے ہیں بڑے مزرے کے لگے ہٹی اسی چینی ڈالی تھی کیونکہ میں نے تینوں پیس جب میں نے کٹے باریک باریک تو میں نے ایک ایک پیس پیٹی جاتا تینوں کے تینوں ہی میٹھے تھے مطلب اگر ایک دانہ بھی کڑوا ہو نا تو سارے دانہ سارا شلجم جو ہے نا کسہلا پڑتا ہے یہ سبکی روٹی جو پڑی ہے نا وہی گرم کر دیں تو میں نے اس کے لیے گرم کر دی روٹی اور اب ہی دوپیال کا کھانی کا ٹائم تھا تو میں نے سوچے چلو میں کھانا کھا لیتی ہوں تو میں نے سپیشلی اپنے لیے چھاوال بوائل کی ہے شلجم کے ساتھ تو میں نے کہا چلو سیلڈ بھی تھوڑی بھی پڑی بھی ہے چلو کیوں نہ یہ بھی کھال دی جائے شلجم کی بھجیاں جو بنتی ہے نا اس کے ساتھ مجھے کوئی سیلڈ ویلڈ اتنی اچھی نہیں لگتی لیکن یہ بس میں نے کارڈ کے اچھی بچوں کے لیے گوش کے ساتھ اچھی لگتی ہے نا بھونے میں تو پھر میں نے سوچا چلو میں بھی کھاتی ہوں یہاں پہ اور یہ بہت ہی مزیگی بنیتے بہت ساتھ ہے ٹیسٹی بنیتے تو یہاں پہ یہ تھا کہ میرا دوپہر کے لنچ کا ٹائم تھا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اور اسپیشلی بوائل رائس میں نے اپنی لی بنائے شلجم کے ساتھ جو کہ بہت ٹیسٹی بہت مزیگ لکھتے ہیں گرم گرم اس کے پاس بڑی بیٹی آگے تھی وہ لکھ رہی تھی ایک برگر اس نے ہافت خود کھایا ہافت میرے لیے رکھا اس سے بھوک نہیں لگ رہی تھی کہہی تھی میں نے ہافت برگر کھانا ہے آپ ہافت آپ لینے آپ میں اس کے جائزہ کر رہی تھی اس میں ہے کیا 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 کس چیز کا برگر بنا ہے کیریس شامی برگر سائیے اور اس میں نے کہا اچھا تو آپ لوگوں کو تو پتے ہیں یہ جو پکانی مالا ہونا وہ باہر کی چیزوں کو بڑا اچھے سے معاینہ کرتا ہے کہ اس میں بھائی کیا کیا چیزیں ایٹ کی ہیں اس کا ٹیسٹ کیسے ہے تو سمپلی شامی ٹکی جو ہوتی ہے نا وہ ٹیس میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتے ہی ہے شامی برگر میں جو ہوتا ہے انڈا انہوں نے رکھا بھتا اور کیچپ رہایا بھتا تو بس وہ ہی میں نے کہا چھوڑ میں کھاتی ہوں گرم گرم اور میں رکھے ہرکا سے اسے گرم کر لیا چاکی جوڑا ایک سردی میں تو آپ کو پتے ہیں جتنے گرم کھانے کھائے جائیں اتنا بہتر ہوتا ہے تو بس میں نے یہاں بچہ چھائی تھی بچے مجھے دیکھ کے ہس رہے تھے کتنے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں میں نے کہا بھلوگنگ کر رہی ہوں آج کل میں ہس ایسے ہی ویلوگنگ کر رہی ہیں کیونکہ سردی ہے سردی میں کس سبج پیانتی کرنا کیا ہے بندے نے کچن میں کھڑے ہو تو کچن کے کام نہیں ختم ہوتے کوکنگ کرنے بیٹھ ہو تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا پکائیں تو کیا نہ پکائیں تو میں نے کہا چلو آج کل ایسی ہی ویلوگنگ آپ لوگ سے شیئر کی جاتی ہے کھانی پینے کی کیا کھاریں کیا پی رہے ہیں تو یہاں پہ میں برگر کھا رہی تھی سوچا چلو آپ لوگ سے بھی شیئر کرتی ہوں اور سردی بہت زیادہ ہے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے آج ہم چاہے بھی مجھے یہی گرم گرم مل گئی کیونکہ آج میں نے چاہے نہیں بنائی بیٹھی نہیں چاہے بنائی پھولی زبردستی بنائی ہے میں بناتی ہوں تھوڑی لائی لائی سے بناتی ہوں بناتی ہے بڑی ٹھیک ٹھیک سی زبردستی تو اس نے گیسو آ رہی تھی کمرہ تو ہمارا یہ اچھا خلصہ جو تھا نا ہیٹ اپ ہوا تھا تو یہاں بیٹھے ہوئے وہ بھی کام کری تھی اپنا بڑی شرافت سے انہوں نے یہ موکھلیاں کھائیں میں دیکھ رہے ہیں شرافت تا نظری آ رہی ہے اس طرح پیکنگ کیا وہ چھلکے ہیں یہ سارے جو کہ انہوں نے اتنی شرافت سے کھائیں فرس ٹرائم ہی کھائیں میں نے انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا بیٹھ پر مجھے موکھلی کا ایک چھلکہ ناثر نہ آئے تو بس انہوں نے سارے چھلکے اس طریقے سے رکھے ہوئے تھے وہ ہمیں ٹھیکوں کے اٹھ کے میں جاندہ ریسٹ کر رہی ہوں کیونکہ سارے کام کر کے میں صرف ہو گئی تھی اچھا چھوٹا کہ آج کا جو چھوٹا سے لوگ آپ لوگوں کو کیسے لگا اچھا لگا لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے گا اور آج کا دن میرا ایسے ہی گدرا تھا کام تو بہت ہوتے ہیں بھائی سرٹی میں کون کون سے کام دکھائیں سمجھ سے باہر ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا لگے لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے گا اکی اللہ آپیس